پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن وصابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں کنگز پارٹی کا برا حال ہوگا کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو دو ہزار آٹھ میں ہم نے کیا تھا سفاری پارک میں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ کنگز پارٹی کی بات ہر الیکشن میں ہوتی ہے کنگز پارٹی ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی ہے نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا ہمیں نقصان نہیں فائدہ ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی بلدیات کی طرح عام انتخابات میں بھی جیتے گی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی سامنے آتے ہیں مگر انشاءاللہ تعالی جو اب اگلے سال الیکشن ہونے چاہ رہے ہیں اس میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو ہم نے دوہزار آٹھ میں کنگ پارٹی کا کیا تھا ایک طرف تو ایم کیو ایم اور نون لیگ کی صورت میں یہاں کراچی میں آپ کے لیے مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے دوسری طرف جے ہی ہوا ہے جو آپ کے اتحادی رہی ہے ماضی میں وہ نارکانہ میں اور کراچی سے باہر آپ کا مقابلہ کرنے آگئے ہیں آگئے مقابلہ کرے آہ ویسے آہ میں سمجھتا ہوں آہ کے مسلم لینگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا آہ جو اتحاد آہ بنا ہے وہ ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا جہاں تک آہ آہ مولانا فیضل ریمان آہ کی بات ہے آہ مولانا فیضل ریمان صاحب کی آہ سیاست ملک پھر میں ہے سندھ میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے پختونخواہ میں بھی ہے اور آہ ہم انشاءاللہ تعالی ان سے انگیج کرتے رہیں گے آہ اور آہ الیکشنز بھی ساتھ بھی لر سکتے ہیں ایک دوسری کے مقابلے بھی کر سکتے اس میں آہ کوئی مسئلہ نہیں سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نکوی نے اپنے خلاف دائر ریفرنسز سننے والی جوڈیشل کانسل پر اعتراضات اٹھا دیئے ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نکوی کی جانب سے اعتراضات سپریم جوڈیشل کانسل میں جمع کرا دیئے گئے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک اور جسٹس نعیم اکتر افغان پر اعتراض اٹھایا ہے انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل سے ریفرنس اور شواہد کی نکول بھی مانگ لی جسٹس مظاہر نکوی نے اٹھارہ صفحات پر مشتمل جواب جمع کرایا انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ نے شفاف ٹرائل جج کا حق قرار دیا جوڈیشل کانسل کا مجھے جاری کردہ شوکاز نوٹیس بنیادی حقوق کے منافی ہے سہونی فارسز گزہ کا نام و نشان مٹانے کے در پہ اسرائیلی فائزہ نے گزہ میں ہسپتالوں کو نشانے پر رکھ لیا طبی مراکس دیر البلا اور جنین کیمپ سمیت مختلف مقامات پر بارود کی برسات کر دی گزہ کھند رات میں تبدیل ہو گیا اسرائیلی فوج کی تازہ حملوں میں مزید 306 فلسطینی شہید خواتین و بچے بھی شامل ہیں سہونی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10900 سے تجاوز کر گئی ہے شہدہ میں 4880 بچے اور 2900 سے زائد خواتین شامل ہیں اسرائیل نے جمعیرات اور جمعے کی درمیانی رات کم اس کم تین ہسپتالوں پر یا اس کے قریف فضائی حملے کیے جس سے فلسطین کا کمزور نظام صحت مزید بہاو کا شکار ہو گیا جبکہ وہ پہلے ہی گزہ پر اسرائیلی جاریت کے دوران زخمی یا بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں نیا ریکارڈ قائم ملکی تاریخ میں پہلی بار پچپن ہزار پوائنٹس کی سطح اوبور کر لی کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے کاروبار کے آگاز پر ہنڈریٹ انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسٹاک مارکٹ میں زبردست اضافہ کے بعد سو انڈیکس پچپن ہزار تین سو اکانوے پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا یاد رہے کہ گزشتہ روز کاروبار کے کتام پر سو انڈیکس چوون ہزار دو سو ایک سٹھ پوائنٹس پر بند ہوا تھا اسٹاک مارکٹ میں آج سولہ رب اکیس کروڑ آٹھ لاکھ بچھتر ہزار آٹھ چار سو ستاسی روپے مالیت کے سیتیس کروڑ تیس لاکھ تین ہزار تین سو اناسی شیئرز کا لیندین ہوا اور سازی پر سرمایہ کاروں کا کہنا تھا کہ مضبط اقتصادی خبروں کے پیش نظر اعتماد بحال ہو رہا ہے توقع ہے مستقبل میں تیزی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا نیب رابل پنڈی کی جانب سے سابق وزیر فواد حسین چودری کو تلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا فواد چودری کو پنڈادن خان دہرہ کے رجوے کرپشن کیس میں طلب کیا گیا سابق وفاقی وزیر کو تیرہ نومبر صبح دس بجے نیب رابل پنڈی پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے نیب رابل پنڈی نے اپنے نوٹس میں کہا ہے کہ فواد چودری مقرر تاریخ پر پیش ہو کر ماملے پر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں توشہ خانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت احتساب عدالت اسلام آباد نے مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیرعظم نواز شریف کی ضبط شدہ جائدات اور اساسے واپس کرنے کا حکم دے دیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کی جائدات واپسی کے احکامات جاری کیے احتساب عدالت نے سابق وزیرعظم کی جائدات زبطگی کے احکامات بھی واپس لے لئے اشتہاری قرار دینے کے بعد جائدات زبطگی کے احکامات اکتوبر 2020 میں جاری کی گئے تھے عدالت نے نواز شریف کی پراپرٹی گاڑیاں بینک اکاؤنٹس بھی واپس کرنے کا حکم دے دیا نواز شریف کی لاہور میں سولہ سو پچاس کنال سے زائد ذرعی رازی مرسیڈیز لینڈ کروزر و گاڑیاں زبط ہوئی تھی